اسلام علیکم سر بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ جانو بابا کے ایمنٹ میں آ جائیں تو آپ کو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے جی میں یہی کہنا چاہوں گا یہ اصل میں اچھی بات ہے چلو کسی آرٹس کو دوسرے آرٹس کو ساتھ مل کے رہنا چاہیے اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا چاہیے اور یہ اچھی بات ہے ہونا بھی چاہیے بلکہ فلم رسی میں یہ چیزیں آج سے بہت پہلے کرنی چاہیے تھے اب تو بلکل فلاب ہو گئے تو اب یہ لوگ چلو میں سمجھے تو اب بھی کوئی ایسی ہے کہ چلو انشان کے اندر کہ ایک دوسرے کی احمدردی ہونی چاہیے ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے اور یہ پاکستان بلکہ یہ آرٹسٹوں میں نہیں پورے پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے لیکن اللہ ان کو عجر سہت دے اور اللہ پاک ان کو سہتہ مرسی عطا فرمائے ہر بندہ ان کے ساتھ ہے یہ اچھی بات ہے ہونا بھی چاہیے اچھا آگے سر ان کا کہنا ہے کہ آگے ایک ایسی فونڈیشن ہم بنا رہے ہیں پنکاروں کے لیے اس کے بارے میں آپ کیا رہتے ہیں ہاں جی ہونا تو چاہیے لیکن ایسا ہونا نہیں ہے کیونکہ یہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں بس کسی طرح اگر یہ مل بیٹھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر جب آپ پیچھے جو حالات ہوئے ہیں جو پچھلے کرونا سے لے کر آج جدنے آرٹسٹ ہیں وہ بکار ہو کے لے گئے گھر میں ان کے پاکہ کشی ہے یہ تو پاکستان حکومت کو سوچنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا بہرحال یہ اپنی تحت اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑے اچھی بات ہے ہونا چاہیے بےرکل آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے بھی کئی بار ایسی آلانات ہو چکے ہیں لیکن عمل درامت نہیں کیا نہیں ہوا ٹھیک ہے نا اگر ایسا ہے یہ کرتے ہیں مل بیٹھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ آپ نے اندر یہ ایک پیدا کریں کہ انشاءاللہ ایک بوسرے کے لیے ہم دردی جگہ ہیں اور انشاءاللہ کندے سے کندہ ملا کر چاہیے تو انشاءاللہ بڑا اچھا ہو جائے گا بلکل جی فنکار جب ایک دوسرے کا احساس رکھیں گے تو یہاں تک نوبت آئے گی نہیں کے بجائے کہ کٹنگ ہو جائے جی بلکل ایسا ہی ہے اور ہونا بھی چاہیے ٹھیک ہے نا جی اگر ان لوگوں نے آج یہاں پہ یہ سارے معاملات کٹھے کی ہیں یہ کعوش ہے ٹائگر شاہ صاحب کی اور دوسرے لوگوں کی صافیوں کی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہت بڑی بات ہے ان کو خود کرنا چاہیے تھا یہ دوسروں پہ رکھے چلا رہے ہیں بلکہ ان کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو آئندہ دکھا رہے ہیں تو یہ ایسا ہونا چاہیے بلکل صحیح اچھی بات ہے